شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دودھ و بال کا لیچی ڈال دینے سے دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر آپ اپنے گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو پشاپ کر کے سویا کریں گلاب کا پھول سنکا سونے سے نیند سکون کی آتی ہے شگر کم ہونی کی وجہ سے بندہ اچانک سے گر جاتا ہے اور تھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں چکر آتے ہیں اگر ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو اسی حالت میں بندے کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے تین سے زیادہ بار کھانا کھائیں سونے سے قبل کوئی کتاب پڑھ لی جائے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند اچھی سے آ جاتی ہے بیت الخلا میں کپڑے لٹکانے سے انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں ناخن موں میں ڈالنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لیا کرے سات دن میں وزن کم ہو جائے گا میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدر میں طاقت آ جاتی ہے ہر دو دن کے بعد توری کی زبزی کھا لیا کرو آپ میں طاقت بے تہاشا آ جائے گی رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی شائعیاں ختم ہو جاتی ہیں سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کرو ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی لیموں کا چھلکا چبانے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی سوم پھانگ لو آپ کو کھانا جلدی حجم ہو جائے گا ادرک کا رست چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے گائی کی چربی کھانے سے مشن نہیں لگتے کھانے کے فوراں بعد نہانے سے ہمیشہ بچو ورنہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں شام کے وقت کچھا پیاز بہت نقصان دے ہیں اور دپہر کو کچھا پیاز کھانا صحت کے لیے انتہا مفائدہ مند ہے خوشہ کا خوانی حازمہ کے نظام کو تیز کرتی ہے قبض کو دور کر دیتی ہے خون کی کمی کو ختم کرتی ہے اور ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہیں کچھے گوبی کے پتے چبا لینے سے شگر لیول کنٹرول رہتا ہے خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ بہت جلد خراب ہو سکتا ہے جو عورت ہمیشہ جوان دکھنا چاہتی ہے ایسی عورت گصہ بلکل مت کرے کیونکہ گصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے جو کہ جلد بڑھاپا لاتا ہے پکھانا زور لگا کر کرنے سے بچو کیونکہ اس سے آپ کا مسانہ کمزور ہو جائے گا اجوہ خجور جلد پیٹ کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں کھانے کو کبھی پھوک ما کر مت کھائیں اس سے ہمارے موں میں مجود بکٹیریا کھانے میں جا کر زہریلے ہو جاتے ہیں اور بماریوں کا باعث بنتے ہیں حلدی جگر کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گی کیلے کے چھلکے سے گلے پر مساج کریں بند آواز کھول جائے گی گھر میں کورا جمع کرنے سے دمکی بماری آئے گی فالسے کا جوس پینے سے پشاب کے انفیکشن میں آرام ملے گا اور زانہ دپہر کے وقت امرود کھایا کرو اس سے کینسر جیسی بماری سے بچے رہو گے نہارمو انجیر کھانے سے گٹنوں میں طاقت آتی ہے پیٹ میں بننے والی گیس کو جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ یادات کی کمزوری ہو جائے گی کچھا دودھ پیا کرو آپ کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا چہرے پر پانی کی باب لیا کرو اس سے آپ کا چہرہ جوان رہے گا پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے کچھا انارمات کھاؤ گردوں میں پتھری کرتا ہے جو عورتیں پیٹ کے نکلنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے شہد زبان کی نیچے رکھو دماغ تیز ہو جائے گا بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں جب کھانسی بڑھ جائے تو میٹھی چیز کا استعمال نہ کرنا ورنہ تمہارا گلہ کافی حد تک بیٹھ سکتا ہے اور بولنا محال ہو جائے گا کلسٹرائل کم کرنا ہے تو دپہر کے وقت ایک مٹھی برچینے کا استعمال کریں پالک میں ثابت لیمون ڈالنے سے قبض کی شکایت ہو تو فورا ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی چہری کی جل پھٹنے لگے تو گرمہ کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں جل پھٹنا بند ہو جائے گی آلو عبال کر ٹھنڈا کر کے دانے والی جگہ پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلنی کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو ایسا تین دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا خجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بد انتوانہ ہو جائے گا اگر جل کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو آپ کو خون کی کمی کا اندیشہ ہے صبح نہار مو ایک گلاس سادہ نیم گرم پانی پینے کے لیے انتہائی فیدہ ہے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی آپ کا دماغ ترو تازہ ہو جائے گا اور سارا دن ہلکا پھلکا محسوس کریں گے کھانا کھا کر صرف ایک حجور کھا لیا کرو پیٹ میں گیس نہیں بنے گی پانی میں نیم کے پتے اور بالکار پینے والی پکھانے والی جگہ کو دونے سے بواسی دور ہو جاتی ہے سوکھے دنیے کو پھکی بنا کر چاٹ لینے سے خانسی دور ہو جاتی ہے آنسو پینے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی پانی پی کر فوراں لیٹنا نہیں چاہیے ونہ دماغ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے کریلے کے بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اگر زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو گرم گزائیں کام کھاؤ اور تھنڈی گزائیں زیادہ کھاؤ ہر کھانے میں پی سیو ادرک شامل کار لیا کریں بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا حضرت علی فرماتے ہیں یہ باتیں بیوی سے کبھی شیر نہ کریں کبھی بیوی کے سامنے رونا مات چاہے کتنی ہی پریشانی اور تکلیف کیوں نہ ہو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مات کرنا عورت کو کبھی اپنی کمائی مات بتانا کیونکہ مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح سے چلانا ہے ہاں اس کی ضروریات کا ضرور خیال رکھیں اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مات کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت کو ختم کر دوگے شام کے وقت دہی کھانے سے پیڑ کی چربی پگلتی ہے اور پیڑ اندر ہوتا ہے تین ساس میں پانی پینے سے کومہ نہیں ہوتا دہی زیادہ کھانے سے جریان ختم ہو جاتی ہیں سر پر مالش کرنے سے بلگم ختم ہو جاتا ہے زیادہ کھانا کھاؤ اس سے یہ عداس کو کمزور کر دیتا ہے اگر پشاب کرتے وقت کرتے دے نکلنے لگیں تو نہار مکچہ پیاز کھایا کرو اکھروڑ کے مغز کو بچوں کو رات کو سوتے وقت کھلا دیا جائے تو ان کے پیڑ کے کیڑے مر جاتے ہیں شلجم پتھری اور خانسی کو دور کرتا ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویح یا وہ دودو یا سلام اور زانہ پڑو گر سے جگڑے نحسط بیچینی اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کام کرنے سے قبل سر میں بدام کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے جوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسل لینے سے چہرے پر بد مرا داگ دبے ختم ہو جاتے ہیں بکرے کے چربی کے تیل سے سر پر مالش کرو نوے سال تک بال نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے جامن کو نمک لگا کر کھاؤ موشن نہیں لگیں گے لیمو پانی ساس کی بدبو کو دور کرتا ہے براؤن شگر کو دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ہمیشہ فریج میں رکھیں اپنے ناشتے اور دپہر کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کریں یہ مٹاپے کو کم کرنے کا سباب بنتی ہے اگر گردے میں پتھری ہو جائے تو نارگل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پیئے یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے اگر کوئی انسان عجیب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہے لوگ جب جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو اکثر جھوڑ بولتے ہیں جو لوگ زیادہ دیر تنہا رہتے ہیں ایسے لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی معلوم آتی ویڈیو